سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونیپٹ 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونیپٹ کے گاؤں تیہاڑ ملک میں بیتی پانچ فروری کو پروین نام کے شخص کی حتیہ کے معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپی پرادیپ اور پروین اور فمونا گاؤں تیہاڑ ملک کے رہنے والے ہیں معاملے میں آروپی کے گرفتاری کے بعد خلاصہ ہوا ہے کہ مردک کچھ مہینے پہلے آروپی سمندر اور آجے کے گھر میں غلط نیت سے گھسا تھا جس کی رنجش رکھتے ہوئے پروین کی گولی مار کر ہتھیہ کی گئی تھی فیلحال پولیس دونوں آروپیوں کو کوٹ میں پیش کر ریمان پڑھ لے گی آپ کو بتا دے کہ سونیبت کے گاؤں تیہاڑ ملک میں پانچ فروری کو اپنے کھیت میں گھانس لے کر لوٹ رہے پروین نام کے شخص کی چار گولیاں مار کر ہتھیہ کر دی تھی جس کے بعد مردک کے پریجنوں نے گاؤں کے ہی یوکوں پر ہتھیہ کے آروپ لگائے تھے وہیں اس ماملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے نام پردیپ اور پروین ہیں ماملے میں کھلاسہ ہوا ہے کہ کچھ مہینے پہلے مردک پروین سمندر اور آجے کے گھر غلط نیت سے گھسا تھا جس کے بعد آجے پردیپ اور پروین اور فمونا نے پروین کی ہتھیہ کی پلانی بنائی اور اسی کے تحت ان چاروں نے پروین کی گولی مار کر ہتھیہ کر دی تھی ابھی آجے نام کا آروپی فراغ ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا سونیپت 24 کے لیے شام وشیٹ کے ساتھ رمش کمار کی ریپورٹ اس میں سونیپت پولیس نے بہت ہی جلد کاروائی کرتے ہوئے سب ہی آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جس کی ریگارڈنگ ہم نے آجے پریس کانفرنس کری ہے سب سے پہلی واردات ہے گاؤ تہاڑ ملک سب سے پہلی واردات ہے گاؤ تہاڑ ملک کی جو کی موہانہ تھانا کے شہطر میں آتا ہے پانچ فروری کو گاؤ میں ہی پراوین پتر رات سنگھ کی ہتیا کی گئی تھی گاؤ میں جب وہ اپنے کھیت سے گھاس لے کر آ رہا تھا اس واردات میں ہم نے ارسٹ کیا ہے پردیپ پتر سریندر اور پراوین ارف مونا پتر بلبیر کو ان کا بات یہ تھی background یہ ہے کہ کچھ مہینوں پہلے پراوین پتر رات سنگھ سموندر اور اجے کے گھر میں بری نیت سے گز گیا تھا اور جس کے چلتے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا اور اسی رنجش کو رکھتے ہوئے اجے پردیپ اور مونا نے ایک یوجنہ بنائی اور یوجنہ انسار ہی پراوین کی گاؤ میں گولیاں مار کے ہتیا کر دی تو اس میں CIA گوہانا اور SHO موہانا کی سہپ ٹیم نے ان دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پہلے سے ایک اور آروپی ہیں سمندر جن کو ہم نے ایک سو بیس بی میں گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے اور اجے کی تلاش جاری ہے اچھا ہم جو دوسکرم کے لئے گھسے تھے اس میں بھی کوئی معاملہ درج ہوا تھا نہیں اس ٹائم پہ کوئی معاملہ درج نہیں ہوا تھا ان کا پنچائیتی رازی نامہ ہو گیا تھا ان کوئی اور آپ راہتی کے رکورڈ ہیں ان کا جو ان کا کوئی آپ راہتی کے رکورڈ نہیں ہے کہاں سے ریسٹ ہوئے ہیں ارسٹ یہ گاؤ سے ہی ہویا ہے تیار ملک سے ملک سے رکھا ہے